ہلو ایبری بیڈی اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل اندر لوگ کے ایک نئے ویڈیو میں آپ کا سواگت ہے کافی دنوں کے بعد میں تھرسٹے بزار کے یہ ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں تھوڑے بہت میں نے ویڈیو بنائی تھے کیونکہ گھرنی بھی زیادہ ہو رہی ہے بزار بلکل بھی نہیں جایا جا رہا ہے پھر بھی لوگ تو ہوئی رہے ہیں مارکٹ میں تو یہ اندر لوگ مارکٹ کا جو میٹو ششن ہے اس کے نیچے ہی اس طرح کے فیبرک آئی ہوئے تھے جو تی ایس روپے چالیس روپے پر میٹر کے تھے اور یہاں پہ لیسس وغیرہ پیچس آئی ہوئی تھی یہ پیچ میں جب کافی پسند آیا تھا تو میں نے اس کو لے لیا تھا یہ مجھے ٹوٹل پڑا تھا اور ٹیر سو روپے کا میں نے ایک پیچ لیا ایک لیس لیے اور یہ اس طرح کے پیچس آئی ہوئی تھی دس روپے کے اور اس طرح کے پیچس نہ آپ کو سوٹ وغیرہ میں یوز کر سکتے ہیں جیسے سلیوز بناتے ہیں فل سلیوز بنایا ہے تو کاف کا جو حصہ ہوتا ہے اس میں آپ لگا سکتے ہیں آرام سے اور یوک والے حصہ میں اس طرح کے ڈیزائننگ دیا سکتے ہیں جیسے کہ ڈیزائنر فیبرک ڈیزائنر ڈریسس میں ہوتے ہیں اور اس طرح کے فیبرک آئی ہوئی تھی صرف سب دس روپے میں اگر آپ کی کریٹیوٹی اچھی ہے ڈیزائننگ اچھی کر لیتے ہیں تو آپ اس طرح سے مکس اور مچ کر کے ایک کرتی بنا سکتے ہیں اس طرح کے فیبرک آئی ہوئی تھی چالیس روپے پر میٹر کی تھی اچھا مجھے نا میرے ہاتھ میں ایک فیبرک دیکھے گا چھوٹا سا کٹپیس دیکھے گا جس کا کلر میں چاروں اور ڈھون رہی تھی اس کو لے کے مجھے چلوار کا کپڑا چاہیے تھا تو مجھے وہ یہیں سے مل گیا تھا اور میں نے دو میٹر لے گیا تھا یہاں پہ میں آگئی ہوں برینڈڈ والے بھیا کے پاس جو ڈیو کے گھرٹیس وغیرہ سیل کرتے ہیں تو ان کے پاس بھی ایک اچھی ورائٹی آئی تھی اچھا ویڈیو میں کچھ کلر الگ آتا ہے ریل میں کچھ اور لگاتا ہے جو ریل میں دیکھنے کو بہت کول کول سے لگ رہے تھے نا ویڈیو میں اتنا اچھا کلر آیا ہے میں دیکھ رہی ہوں پرسنل مجھے یہ جو کٹنز کے فیبرک دیکھتے ہیں یہ والا مجھے بہت پسند آیا تھے لیکن کچھ لوگوں کو جب میں نے دکھایا بہت شیٹ ٹائپ لگ رہا تھا لیکن مجھے اچھا لگ رہا تھا اور یہ کل کیمل والا بھی مجھے اچھا لگ رہا تھا لیکن جانور بنے تھے اس لئے میں نے نہیں لیا باقی میں نے کچھ اس میں سے کورتیاں لی تھی اگر ہو سکتے ہیں ہم اس کے ڈیزائنیاں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی باقی ان کے پاس کٹن کے بہت اچھے ورائٹی تھی ان کے پلازو بھی میچنگ مل جاتے ہیں بلازو اور سوٹ اپ سیٹ بنا سکتے ہیں جو کہ تھاؤزن کے نیچے ہی پڑھیں گے دونوں سیٹ اور اگر یہی چیز اگر بہا سے لینے چاہے ہیں آپ کو تین ہزار سے نیچے کے نہیں ملنے والے کیونکہ فیبرک اچھے تھے اور یہاں سے مجھے کچھ لیسے لینی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں سارے لیسے جو ہے نا دس روپے سٹارٹنگ ہیں جو پتلے والے دس روپے سے سٹارٹنگ ہیں اور تیس تاریس روپے تک کی ہیں دیکھیں اس نے مل جائیں گے آپ کو اب کلر لے کے آپ ڈائ کرو اس سے اچھے تو میچنگ ہی مل جائے وہی بہت ہے یہاں پر میں آئی تھی پڑھ لینے کے لیے انکل جی کے پاس یہ موتیاں شیشے بغیرہ سب وائٹ کلر نے سیل کرتے ہیں مجھے چاہے تھے بلاک کلر بلاک کلر کے پاس تھانی پھر مجھے دیکھے بھائیہ بھائیہ بولتی ہوں نا میں ساؤتے لے کی طرح اچھا ان کے پاس یارنگ تھی 30 روپیز ایج کے بہت کیوٹ کیوٹ کسی یارنگ تھی ان کے کوالیٹی مجھے بہت اچھے لگی اس بار بلکل کوڑین والے جو یارنگ ہوتے ہیں اس کی کوالیٹی تھی یہ مینگو والے میں لے رہی تھی مجھے لینے چاہیے تھی یہ مجھے نئی دیکھی تھی پر میں نے لینے پھر میں نے اس کو چیچ کر کے دوسرے والا لے لیا اچھا ان کے بارے میں بتاتی ہوں یہ بھائیہ تو ہے چکن کاری کی فیبرک سیل کرتے ہیں جن کے پر میٹر ڈیر سو دو سو دھائیسو تک کے ہوتے ہیں اور مجھے لگتا ہے نا آپ لوگوں نے ان کے شکل دیکھ رہا ہوتے ہیں مجھے مینٹل لگتا ہے بلکل ٹوٹلی مینٹل ان سے آپ پرائز پوچھتے رہو پوچھتے رہو آپ کو دیکھتے رہیں گے لیکن مو سے گھڑکا نہیں ٹھوکیں گے ان کے مو میں گھڑکا ہوتے رہتے ہیں مجھے تک گھڑکا آتا ہے نا ایسے لوگوں سے تو میں نے شاید ایک ہی پرائن سے لیا ہوگا اس کے پاس میں یہ فیبرک کو لے بھیجے کے پاس آئے ان کے پاس بہت اچھے فیبرک ہوتے ہیں اس پر بہت اچھی فیبرک آئی ہوئی تھی پر لگوئے اس میں اور کچھ اس طرح کے فیبرک آئی ہوئے تھے جو شنون میں تھی اس میں سیک ون ورک کیا ہوا تھا اس میں سے میں نے ایک چیز لیا جب میں اس کے ڈیزائننگ کروں گی تو میں آپ کو بتاؤں گی باقی آپ روڈ کا حال دیکھوں گھر بھی سے پبلک تو ہے یا نہیں لیکن بیر بجار میں لوگ تھے 50% جو زیادہ عام طور پر ہوتے ہو سے 50% تھے لیکن گرمی 43 ڈگری 42 ڈگری چل رہی ہے تو اتنی زیادہ لوگ تھے بھی نہیں مارکٹ میں لیکن لوگوں کو یہی لگتا ہے نا پتہ نہیں مارکٹ میں کیا آیا ہوگا پولکس سے بھی چلی جاتے ہیں مارکٹ اور اتنے گرمی ہوتے ہیں تو جی ملتے ہیں ایک نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھے پانی پیتے رہے ہیں ڈی ہیڈیشن بلکل بھی نہیں ہونے دے بابا اللہ حافظ